جے السلام علیکم کیا فور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر 18 آج کے لیکچر میں ہم ایک تو نیا Alberta شروع نیا chapter سٹارٹ کریں گے chapter 4 اس chapter سے پہلے ہم case studies کو کیسے attempt کرنا ہے business law کی case study کو یہ سکھیں گے lecture کے دو حصے ہوں گے پہلے لیکچر میں ہم case study کو کیسے attempt کرنا ہے یہ سکھیں گے اور لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم chapter 4 سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے آج ہماری کوئی assignment ہو ڈیو نہیں تھی کوئی پریویس لیکچر میں سے پریویس چپٹر میں سے دو چپٹر ہم نے پڑے دونوں چپٹر میں سے کوئی question پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے دونوں چپٹر میں سے کوئی question کوئی question نہیں ہے ہائی بھی کلاس میں بھی کوئی question نہیں ہے کیا یس نو کیجے آواز آنی چاہیئے یس نو کیجے ہائی بے کلاس میں سے کوئی کوئیسٹن جے 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 اچھا جے ٹیسٹ کی دسکشن جو ہے نا وہ میں لائدہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اگر ہم کلاس میں ٹیسٹ کی دسکشن کرتے ہیں نا تو اس سے وہ لیکچر پورا ٹیسٹ دسکشن میں نکل جائے گا میں کوشش کروں گا کہ ٹیسٹ کی دسکشن لائدہ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر میں نہ کر سکا تو پھر کلاس میں ڈسکس ہوگا ٹیسٹ ڈسکس ضرور ہوگا ٹھیک ہے جی میں بھی سیپریٹ ویڈیو ہو میں بھی کلاس میں ڈسکشن ہو تو یہ آپ کے جو ٹیسٹ کے جتنے بھی کوئیسٹنز ہیں ہم اس ڈسکشن میں اس کو آنسر کریں گے جی ابھی آپ خود سے سوچئے کہ اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے اپنی ججمنٹ اپلائی کیجئے ٹھیک ہے سلوشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو اس کا ٹیسٹ کا سلوشن ٹیسٹ کا سلوشن میں میں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اپنی ججمنٹ لائی کیجئے سلوشن دیکھئے ڈسکشن میں پھر آپ کے کوئیسٹن کو آنسر کریں یہ اور کی کوئیسٹن جی کون سی والا کیس پچھا تھا جی جی ہاں وہ کل ہم نے کیسٹڈی کی تھی جس میں وہ پیسو کے گینس میں ایک پرسن نے کہا تھا وومن سے کہ آپ ڈیوارس لے کے بسے شادی کیجئے تو وہ بسیکلی امورل کیڈیگری میں آتا ہے امورل ٹھیک ہے وہ ہم نے جو ایگزیمپلز پڑھی تھی ان لیگل ایگریمنٹس کی ان مین ایگزیمپل میں تھا امورل ٹھیک ہے امورل تھا نا ہے ہاں جی بالکل وہ امورل ایگریمنٹ کی وجہ سے وائڈ جی اور کیوں کوئی 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 جی جی اگر گارڈین کہتا ہے مائنر سے کہ میں آپ کو گفت دوں گا یا ایون کوئی بھی پرسن کسی جو کہ رشتے داروں میں سے ہے ٹھیک ہے پرسن کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو گفت دوں گا ابھی دیا نہیں ہے گفت دوں گا اگر گفت دیا جا چکا ہونا اسے پھر ہم کمپلیٹیڈ گفت میں لے کے جاتے ہیں لیکن اگر گفت دیا نہیں گیا ابھی وعدہ کیا گیا ہے گفت دیا نہیں گیا کیا کیا گیا ہے وعدہ کیا گیا ہے اسے پھر ہم کمپلیٹیڈ گفت میں نہیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ کمپلیٹ تو وہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ تو ابھی وہ ہی نہیں ہے اسے پھر ہم لے کے جاتے ہیں agreement on count of natural love and affection میں تو یہ اگر کوئی ایک پرسن کسی دوسرے guardian ہو یا کوئی انکل ہو کوئی بھی ہو even father ہے وہ اپنے سن سے اگر وعدہ کرتا ہے کہ وہ کوئی gift دے گا legally یہ agreement on count of natural love and affection میں جائے گا اگر تو یہ return registered وغیرہ near relationship ہے تو on count of natural love and affection تو پھر valid ہے ورنہ یہ agreement enforceable نہیں ہے جی بالکل parents اور guardian کا بچے کے ساتھ near relationship اور natural love and affection assume کیا جاتا ہے کہ ہے ہوتا ہے unless کہ آپ ثابت کرنے کے نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو example بتاہیتے ہیں کہ agreement کی husband and wife unless کہ آپ ثابت کرنے کے normalی کیا assume کیا جائے گا near relationship ہے لیکن اگزائم میں جب یہ case study آئے گی نا آپ کے لئے چاروں condition لکھنا ضروری ہے solution میں ٹھیک ہے دو condition لکھے آپ کہہ دیں گے یہ تو ہمیں already question میں بتا دی گئی ہیں کہ near relationship ہے اور natural love and affection باقی اگر یہ دو بھی پوری ہو گئی return اور registered valid پھر یہ agreement valid ہوگا solution میں ہم نے ساری condition کا ذکر کرنا ضروری ہے جو بھی اس agreement کے valid ہونے کے لیے لکھی گئی ہے دیکھیں اگر question میں registered آپ اس level پہ ہے نا اس میں judgments apply کرنے کے قابل نہیں ہے judgment apply کرنے کے لیے experience چاہیے ہوتا ہے practical life کا practice کا اسی لئے اگر question میں اس نے دو کوئی سی conditions لکھ دی ہیں تو آپ نے question کی information سے assume نہیں کرنا کہ understood ہے اگر یہ ہو گئی یہ زیادہ سخت تھی condition یہ ہو گئی تو ہلکی والی بھی ہو گئی ہوں گی یا assume آپ نے mention کرنا logically آپ کی بات ٹھیک ہے logically آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اگر question میں اس نے کہا ہو گیا ہے جو registered ہو گیا ہے وہ return بھی تو ہو گا سہی نا 100% logical ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ return نہ ہو اور registered ہو جائے لیکن to be on safe side آپ کے لیے بہتر کیا ہوتا ہے کہ جس condition کا بھی اس نے question میں ذکر نہیں کیا کچھ جگہ پہ یہ irrelevant ہوگی بات لیکن کچھ جگہ پہ یہ آپ کو فائدہ بھی دے گی میں جب آپ کو answer دے رہا ہوں وہ کسی ایک question کو سامنے رکھ کے نہیں دے رہا ساری case study کو سامنے رکھ کے آگے کیا کیا کچھ آ سکتا ہے اس لیے اصول کیا بتا رہا ہوں کہ question کے اندر اگر ایک agreement کے لیے فرض کیجئے چار condition پوری ہونا ضروری ہیں question میں دو پوری ہو رہی ہیں تو آپ نے solution میں باقی کی دو لکھنی ہیں کہ اگر یہ بھی پوری ہو رہی ہیں پھر یہ contract valid ہے clear ہوگی یہ بات اور کی question چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اہم discussion کی طرح جس میں ہم سیکھیں گے ہم نے case study کو کیسے attempt کرنا ہے keyf4 کے students کے لیے یہ concept خاص طور پر بہت اہم ہے کیونکہ keyf level پہ آپ کا یہ پہلا سبجیکٹ ہے probably پہلی attempt ہے اور اس سے پہلے آپ نے icap کا written examination زیادہ تر students نے نہیں دیا ہوگا written attempt نہیں کیا ہوگا case studies icap کے تقریباً ہر theoretical subject میں icap test کرتا ہے یعنی جتنے theory کے subjects ہوتے ہیں میں icap کہتا ہے کہ ہے تو subjects بظاہر theory کے لیکن میں زیادہ تر case study ٹیسٹ کروں گا تو بزنس law میں بھی یاد رکھئے icap نے کچھ reproduction کے question بھی پوچھنے ہے 30-35 mark سے قریب 15 mark سے پوچھنے 15 mark سے exactly لیکن 50% paper سے زیادہ case study based ہوگا case study پہ آپ یہ grip نہیں ہے paper pass نہیں کر سکیں گے case study پہ grip نہیں ہے paper pass نہیں کر سکیں گے case study پہ grip نہیں ہے paper pass نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے دو chapter میں کچھ case studies کی جس سے کم از کے لیکچر میں ہم سکھ نے جا رہے ہیں case studies کو آپ نے present کیسے کرنا ہے ڈرافٹ کیسے کرنا ہے لکھنا کیسے exam میں ٹھیک ہے جی attentive ہو کے سنیے گا جو rules آپ اس subject میں سیکھیں کے case study کو attempt کرنے کے زیادہ تر rules باقی کے subject کی study پہ بھی apply ہوتے ہیں لیکن بہار میں آپ کو بزنس law کی case study کے rules بتاؤں گا باقی کے جو دوسرے subject میں relevant teachers ہوں گے وہ آپ کو guide کریں گے how to solve case study of business law دو steps ہیں بڑے steps دو ہیں یعنی case کو solve کرنے case study پہلا آپ نے question کو دیکھ کے پہچاننا ہے کہ یہ question ہے کون سا کیا یہ case study ہے بھی گے نہیں آپ کے question پیپر میں تین طرح کے question آئیں گے کون کون سے mcq based theoretical question رٹے والے اور case study آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ پہلے پہچان تو لیں question case study ریپروڈکشن کا ہے پھر اس کے بعد case study کیسے attempt کرنی ہے rule apply کریں گے نا ہر question کے اوپر رول apply نہیں کر دینا mcq تو آپ دور سے پیشان لیں تے ہیں mcq کیوں پی rc mc level پہ آپ نے دعا mc q ساری 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 کو پتہ جہاں جس question میں four options دے گا mc کو بیس اس کی ہم ڈسکیشن نہیں کر رہے پھر اس کے بعد reproduction کا question ہے اور case study ہے اس میں سے کیسے پہچان نا ہے یہ آپ کو رول بتا رہا ہے how to identify whether it is a case study or question of reproduction کیسے پہچان یں گے یہ رول بتا رہا پہلے کہہ رہا ہے following are some hints to identify case study اچھا hints کا لفظ اس نے کیوں بولا کیونکہ یہ جو rules آپ کو سکھائی جائیں گے یہ more than 90% cases سمجھ لیجئے cases میں آپ کو case study identify کروا دیں گے لیکن sometimes یہ آپ کو اپنی judgment بھی apply کرنا پڑے گی جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے زیادہ ایکسپیئنس ہوتے جائیں گے آپ کو رولز بولتے جائیں گے اور آپ کی جیجمنٹ ہی اتنی شاپ ہو جائے گی پریکٹس کی وجہ سے knowledge آپ جیسے سامنے آئے گا فورا دیکھ دازہ لگا لیا کریں گے کہ یہ ری پرسنٹ ہے یہ گی پرسنٹ ہوگا یہ جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو آٹومیٹیگلی اندازہ ہوتا جائے گا کوئیسن کو دیکھ کے ریکوارمنٹس کو دیکھ کے انفرمیشن کو دیکھ کے کیسے سیڈی آئے ہاں کے ری پرڈکشن تو یہ رولز سکھائے جا رہے ہیں ہارڈ اور فاست رولز ہنڈر پرسنٹ سویشن میں ہو سکتا ہے پرائی نہ ہو باقی گیاب کیا کرنے ہم نے پریکٹس پہلا یوزیلی کیسی سیڈی بیزنیس لاغ کنسیس آف لانگ پیراگراف 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 کنسیس ٹو 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 اس میں سب سے پاور فل ورڈ ہے لانگ پہلی نشانی جو اس نے میں بتائی اس نے کیا کہا کہ آپ کو لینٹ آف دی کوئسن سے پتا چل جائے گا اندازہ ہو جائے گا کیس سیڈی ہے کے ری پروڈکشن نارملی ری پروڈکشن کا question کیا ہوتا ہے دو تین لائنز کا اور کیس سیڈی کیا ہوتی ہے بڑا پیراگراف لیکن پھر بتا دھوں ہندر پرسانٹ نہیں نائنٹی پرسانٹ سے زیادہ ہندر باز ایسا بھی ہوتا پیراگراف دیتا ہے اینڈ پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ری پروڈکشن کی اس کو ایکس پلین کر دو اس کنسیپٹ کو ایکس مین کر دو وہ کنسیپٹ ڈیفینیشن کا ہوتا ہے اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ دو سینٹنس ہوتے ہیں دو سینٹنس ہوتے ہیں اس میں کیس سڈی بنا تین لائنز کی ہوگی وہ صرف اس لیے کہ اس نے آپ کو سمجھانے کے لیے چندوں کو تاکہ کتاب زیادہ لیند تھی نہ ہو اگزیم میں یاد رکھے رول کیا ہوگا اگر دو تین لائنز کا کوئیسن ہے تو وہ ری پروڈکشن کا ہے اور اگر پیرا گراف ہیں کیس ساڈی ہے پہلا رول لیند آف دی کیس بتائے گی لیند آف دی کویسن بتائے گی ری پروڈکشن کا ہے کیس ساڈی کر لیتے کوئی سا بھی چیپٹر ٹو یا تھری میں سے آپ رینڈم لی اپنی مرضی سے کوئی سا بھی چیپٹر کھولے کسی بھی لرننگ اوبجیکٹیو پہ جائے اس کے اینڈ پہ دیکھے پاسٹ ویپر کا کوئی موجود ہے کوئی سا بھی چیپٹر ٹو یا تھری جو آپ نے پڑھے ان میں سے پاسٹ ویپر کون چاہیے پاسٹ ویپر کا دیکھئے اب اس میں اس کوئیسن کو دیکھئے کیا بولانت ہے جیسے رینڈم بیس کے اوپر ہم اگر سیلیٹ کریں تو ہم نے دیکھا پیج نمبر ٹوئنٹی 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 دیکھئے کوئیسن نمبر اس میں آئی کیپ کا پیج ٹوئنٹی ٹوئنٹی چیپٹر ٹو کا لرنگ ابجیکٹیو ہے فائیو اس میں پہلا کوئیسن آئی کیپ کا ایسی ہے یہ بتائیے ری پروڈکشن کا کوئیسن ہے کے کیس ٹوئنٹی لائن جو نے مٹا دیا اچھا اسی پہ اگر آپ آگے چلیں تو اس میں دیکھیں ایک کوئیسن آتا ٹوئنٹی 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 ہے اب یہ بتائیے ری پروڈکشن ہے سکس کو بھی دیکھیں یہ کچھ درمیانہ سا ہے یہ نہ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شارٹ ہے اور نہ کہہ سکتے ہیں لونگ ہے تو اس کا مطلب صرف ایک رول کافی نہیں ہے ہمیں کچھ اور رول بھی سکھ نہیں لیکن بہرحال اس ایک رول نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ کنسپٹ کی طرف چلتے ہیں دوسرے رول کی طرف چلتے ہیں پہلا سمجھ آگیا آپ کیسے پہلا رول کیا ہے دوسرا کیسے 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 انفرمیشن about a transaction and are some discussion arguments by parties for example offerer offeree principal agent partners یہ different parties ہو سکتی ہیں offerer offeree promiser promising وہ ایک ہی بات سمجھے تقریبا promiser promising بھی ظاہر next stage کے بات ہوتی ہے کبھی agent ہوگا کبھی principal ہوگا کبھی partner ہوں گے ان کی آپس میں کوئی discussion چل رہی ہوگی تو question کے اندر کیا کرے گا case study gives us specific information about transaction کوئی transaction بتائے sale کی purchase کی ٹھیک parties mr. mr. b mr. c اور ان parties کے argument statements بتائے گا ٹھیک ہے یعنی اس میں ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے question کی information سے اندازہ لگانا ہے اگر تو information ہے journal information ہے journal تو reproduction کا question ہے اور اگر information specific ہے جس میں کچھ specific persons کا ذکر کر رہا ہے ان کی transactions کا ذکر کر رہا ہے ان کی arguments کا ذکر کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا case study ہوگی ٹھیک ہے اب ذرا آئیے اس rule کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کدھر تھے ہم ابھی کون سے والا اپنے سیمپل اب اس میں دیکھیں question 27 اور 26 دیکھیں جس کو ہم پہلے rule سے تو clearly differentiate نہیں کر پائے تھے ہم 26 27 پہنچ گئے ہیں اب پہلے والے rules لیکن اب پڑھ کے دیکھیں ان کو یہ مراد والا اور بطول والی مراد آفرز اس کا اٹو سنم فار فوڈے دیکھیں نام انکلوز پی آرڈر بیلنس منتھلی انسٹال میں بتائی جنرل انفرمیشن دے رہا ہے کہ سپیسفک پرسن کا ذکر کر رہا ہے ان کی ٹرانز تو کیا ہو گیا کیس سڈی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد 27 میں بھی دیکھیں وہ چھوٹے سا ہے پہلا rule اپلا ہی نہیں ہو رہا ہے لیکن دوسرے rule کے مطابق سپیسفک انفرمیشن ہے پرسن کی ٹرانز ایکشن کی یہ کیا ہوا کیس سڈی ہوئی پہلا rule تھا length of the question اس سے پتا چلے گا کیس سڈی ہے کے نہیں دوسرا rule information of the question اس سے پتا چلے گا کیس سڈی ہے کے نہیں information کوئی سپیسفک length میں کیا rule تھا short تو large تو case study information میں کیا جنرل ہے تو reproduction اور اگر specific information ہے تو case study پہلے پہچانیں گے پھر اس کے ساتھ سلوک کریں گے نا ویسا جو case study کا کرنا چاہیے تیسرا requirement of case study آپ کو requirement سے بھی پتا چلے گا normally جب کہتا ہے explain the term briefly state rules rules بتاؤ terms بتاؤ concept explain کر دو ریپروڈکشن کے پہلے کیس study میں requirement کیا ہوتی ہے usually requirement of case study asked to discuss validity of something requirement جہاں کہیں پوچھ لینا بتاؤ یہ چیز contract valid ہے کے نہیں بتاؤ یہ transaction valid ہے کے نہیں اس کا مطلب کیا ہے رائٹ ہے کس کا duty ہے رائٹ اور duty میں تخت آپ کا پتہ ہے نا جو ایک کا رائٹ ہے وہ دوسرے کی اور پھر whether party will be able to recover any amount or succeed in case یا بعض قاتل یہ بھی لکھا بتاؤ کہ party کچھ amount recovery کر سکتی ہے کیا party اس case میں succeed ہوگی سکسیسفل ہوگی بتاؤ تو یہ جو الفاظ خاص طور پر جو bold کیے ہوئے ہیں validity rights and liabilities recover یہ الفاظ اگر requirement میں آگے مطلب case study ہے تو تیسرا rule اس نے بتایا requirement تین rule ہمارے پاس آگے case study کو پہشان کے length of the question information of the question requirement of the question length information requirement 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 میں کون کون سے الفاظ آتے ہے جب case study set کرتا ہے validity کے بارے میں بتاؤ rights and liabilities کے بارے میں recovery یہاں پہ رکھ کے ہمارا پہلا checkpoint کوئی question پوچھنا چاہتے ہو یہاں پہ پوچھ لیں اس کے بعد آپ نے گھر جا کے chapter two اور three میں ہم نے جتنے بھی questions کی ہیں i-cap والے صرف past paper والے book والے نہیں book میں اس نے case study بنائی ہوئے لیکن جان بنج ان کو short کیا آئی cap کے past paper ایک ایک past paper کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ differentiate کر پا رہے ہیں یہ case study ہے یا کیونکہ میں تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کس chapter کا کون سا concept ہے یہ دیکھ لیا آنکھیں بند کر کے چھاپ دو لیکن case study میں ہم نے کتاب کو mind میں نہیں چھاپ کے لکھنا case کو mind میں رکھ کے وہ لکھ نا ہے reproduction کے question میں کتاب کو ذہن میں رکھ کے لکھ لکھ لیکن case study میں جو situation ہے اس کو ذہن میں رکھ کے لکھ اس حساب سے لکھ ری production آئے کا solution ملے گا آپ کو کتاب سے reproduction کا solution کہا سے ملے گا کیس کیس study کا solution information جو question کیا وہاں سے بنانا پڑتا ہے اس لئے ضروری ہے جی کوئی problem کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیں جی reproduction کی requirement کیا ہوگی وہ different state explain define identify بغیر اس طرح کلف use کرتا مجھ بتانا آپ کو practice سے آپ کو perfect ہو جائیں گے آپ یا close to perfect ہو جائیں گے جتنی زیادہ practice کریں گے یہ identify کرنے بھائیں ٹھیک ہے تقریبا ایک مہینے کے بعد تو اس قابل ہوں گے آپ آپ کہیں گے سارے rules تو پتہ نہیں اس وقت جب base بن رہے تھے اس وقت rules تھے اب اتنے کو پکے ہو گئے ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے question سامنے آتا تو پتہ چل جاتا ہے یہ شروع میں rules آپ نے ان rules کے مطابق عمل کرنا ہے آہستہ عمل کرتے جائیں گے تو یہ rule آپ کا analysis کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں پھر آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا لیکن آپ ان rules کو apply کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا step کیا ہے آگے سرپ کیا جی ہائیبیر کلاس میں مجھے ہائیبیر کلاس میں ہوگے کیجئے ہائیبیر کلاس میں ہوگے کیجئے کوئی question تو نہیں ہے یہ female سائیڈ سے پوچھے ہیں انہوں نے بھی چارڈ کونٹ بننا ہے جی کوئی پرابل جی ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہم اب نیکس پار ہمارا کون سا اس کو پہچان تو لیا اب اس کو اٹم کیسے کرنا ہے پہچان تو لیا اب اس کو اٹم کیسے کرنا ہے کہ رہے آپ کا انصر دو حصوں میں جائے گا آپ کا انصر ایک رول ذہن میں رکھئے گا جب کبھی کوئی آپ سے پوچھے اچھا ایک اور چیز بتا دوں لیکھیں کیسے کو اٹمٹ کیسے کرنا ہے ہر تیچر کی اپنی اپروچ ہوتی اور ظاہر ہے ہر پرفیشنل کا دیفرنس اوپینن ہو سکتا ہے دوسرے سے تو می بھی کسی تیچر کی کوئی اپروچ ہو سٹورڈ نے کس کو فالو کرنا ہوتا والا اپنے تیچر کیونکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے میرے اپنے سٹورڈ کی ذمہ داری ہے اس یور سٹورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو فائدہ ہو تو اچھی بات ہے نہ ہو تو میری ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو سٹورڈ میرے پاس اللہ نے بھیجا ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میرے سے حساب ہونا ہے کہ میں نے حق ادا کیا نہیں کیا تو اسی لیے جہاں کہ جو میں اپروش بتا رہا ہوں آپ نے اس کو فالو کرنا کسی دوسری اپروش کو نہیں کرنا میں کسی دوسری اپروش کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا کبھی لیکن صرف اتنا کہوں گا یہ tested and trusted اپروش آپ کو بتا ہی جا رہی ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں اگر اس کی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس سے ذرا ایک انچ دائمائے ہوں گے ذمہ داری میری نہیں رہ گے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے کوئی آپ سے پوچھے کیس سیڈی کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے کہنا ہے جیسے موویز میں یا ڈراموں میں وہ جج کیس کا فیصلہ سناتے ہیں ویسے اٹیمٹ کرنا ہے جیسے موویز میں یا ڈراموں میں جج کیس کا فیصلہ سناتا کیسے فیصلہ سناتا ہے کیا یہ کہتا ہے بھائی اس کو فانسی دے دو فیصلہ ہی ہوتا ہے فانسی دے دو یہ ہی ہوتا ہے لیکن صرف یہ ہی نہیں ہوتا سمجھ جائے پہلی چیز سیکھ جب کیس سٹڈی آئے گی ٹھک کر کے ہم نیس نو ویلیڈ 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 وائیڈ یہ نہیں لکھ دی نا ٹو تازی رات شاب باش تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سو دو کے تحت پہلی چیز یہ تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سو دو کے تحت اس کو ذہن میں رکھنا ہے دوسرا تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے تمام تین لائنز لکھیں پہلی میں لکھیں اوپر لکھ لیں کیس سو کرنا ہے نمبر ون تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سو دو کے تحت شاب بہن جی آپ بھی لکھ لیں آپ گھر سے سی کرنے آئیے تازی رات کیسے لکھ تے این زے زے زال نہیں ایک زال ہوتا ایک زے ہوتا زوا نہیں کہ اب آپ کو دو بڑھانی بڑھے گی یہ لیں یہ لیں تازی رات پاکستان تو لکھنا آتا ہے نا تے این این زے یہ رے تازی را یہ تے تازی رات تازی رات آگے پاکستان تازی رات پاکستان لکھ لیا یہ شابہ شابہ تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سو دو لکھ لکھ لیا ہوئے تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سو دو تین سو دو تین سو دو اور لیکن اصل مقصد شہید جیتنا ہے بھائی جان لے کے آئے چیزیں پوری کر کے آئے کرے تمام ثبوت و گواہوں کے بیانات کی روشنی میں تمام ثبوت اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ لکھ لیا آپ نے پھر تھرڈ پہ لکھیں عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ مجرم ہے مجرم ہے اسے پھانسی دے تو کہ مجرم ہے بس اتنا لکھ لیں مجرم ہے پھانسی نہیں ہم کرتے کہ مجرم اب دیکھیں اسی طرح فیصلہ سنای جاتا ہے اس کے تین حصے ہیں یہ مجرم ہے اور اس کے بعد اس کو سلاہ سنای جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسین یہ کیا ہے ڈسین دنیا کا کوئی بھی جج صرف ڈسین نہیں دیتا وہ ڈسین کی کچھ بیس ہوتی ہے ڈسین کی بیس کیا ہے اس میں دیکھیں ڈسین کی ڈسین کیا ہے کہ یہ مجرم اس نتیجے پہ پہنچی ہے نتیجہ کہ یہ مجرم ہے یہ مجرم ہے اور یہ اس سے پہلے بیسیز آف ڈسین کیا ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات یہ آپ کو ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کیس سٹڈی میں مجود ہوں گے آپ کو جو کیس سٹڈی دی جائے گی اس میں ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات مجود ہوں گے لیکن فیصلہ نتیجہ آپ نے نکالنا ہے نتیجہ آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد یہ تازی رات پاکستان کی دفعہ تین سو دو یہ کیا ہے یہ ریلیوینٹ لیگل پرویین ریلیوینٹ لیگل پرویین یعنی جج کے جو فیصلہ ہوتا ہے پوری پروسیڈنگ ایک جج نے فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا وہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر رہا تو تین سو تازی رات پاکستان دفعہ تین سو دو یہ کیا ہے ریلیوینٹ لیگل پرویین جو پاکستان پینل کوڈ قانون کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تین سو دو کا جرم ثابت ہو تو یہ سزا دینی ہے جرم ایسے ثابت ہوگا سزا ایسے دینی ٹھیک ہے تو ہمارا کیس کے تین ایسپیکٹ کیا بنے سلوشن پریزنٹ کرنا ہے تین حصے کیا بنے پہلا ریلیوینٹ لیگل پرویین دوسرا ڈیسی این این بیسی اوف ڈیسی ریلیوینٹ لیگل پرویین ڈیسی این این بیسی اوف ڈیسی اچھا اس میں دیکھیں لیگل پرویین نہیں لکھا ریلیوینٹ لیگل پرویین لکھا ہے افرز کیجئے ججی یہ کہہ رہا ہے مجھے بتائیے کہ ججی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ تازیرات پاکستان کی دفعہ چار سو بیس کے تحت یہ قتل کا مجرم ہے اس کو فانسی دے دی جائے وہ کہیں گے اس کو بھی دے دو ججی کو فراڈ کیا ہے فراڈ کیا ہے تو خود بتائیے ہم جب کیس سڑی سوالو کر رہے ہوں گے ہمیں کیا پہلے تسلی کر لینی چاہیے یہ کیس فراڈ کا ہے کیا قتل کا کیس قتل کا ہو سزا فراڈ کی سنا دے کیس فراڈ کا ہو سزا قتل کی سنا دے اسی لیے کیس میں سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرے سامنے یہ جو سویشن رکھ رہا ہے یہ کس چیپٹر کے کس کنسیپٹ سے ہے کیس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے فیصلہ کرنا سب سے پہلے پہلے سب سے سب سے سب سے کریں گے اس کے تین حصے ہوں گے تین ہونے چاہیئے ایک ریلی لیگل پروی دوسرا ڈسی اور تیسرا بیسی ڈسی 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 سنی یہ آپ کو کیسے آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے ریلی لیگل پروی ایک چیز نوٹ کر لیں ترتیب اور ہیڈنگ لازمی نہیں ہے ترتیب اور ہیڈنگ پہلے ڈسی 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 لکھو بعد میں ان کو فالو کرنا ریکمینڈڈ ہے آپ نے اس کو فالو کرنا پریزنٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا پریزنٹ کرنے کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے تو اسی لئے لازمی نہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کیس سیڈی ٹیمٹ کریں کہ تین کون سے ہیں پارز ریالیمنٹ لیگل پریم ڈسی ہم بیس ڈسی ریالیمنٹ لیگل پریم کیا یہ سننے یہ وہ کنسپٹ ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس نے کیس سیڈی سیٹ کی ہے جیسے وہ کمیونکیشن کا رول آفر کمیونکیشن ایکسیپٹنس کی ریوکیشن یاد رکھیں کوئی کیس سیڈی آئی کیاپ جتنا مرضی زور لگا لے کتاب سے باہر سیٹ نہیں کر سکتا آئی کیاپ کی بھی کچھ لیمیٹیشن ہے کوئی بھی کیس سیڈی اگر ہم نے سارا سلیبس کمپلیڈ کیا تو ہر کیس سیڈی جو بھی آپ کے سامنے آئے گی آپ کو دیکھ کے پتا چل جائے گا یہ کس چیپٹر کا کون سا کنسپٹ ہے تو ریلیمنٹ لیگل پر میں آپ نے کیا سوچنا ہے کہ جو کیس سیڈی میرے سامنے آئی ہے یہ آفر کی ہے کی ایک سیپٹنس کی ہے یہ پتا چل جائے گا کہ ریبوکیشن کی ہے یہ پتا چل جائے گا کہ نہیں تو یہ ریلیمنٹ لیگل پر پھر اس کے بعد آپ نے ریلیمنٹ لیگل پر کو لکھ ریبوکیشن آف ایکسیپٹنس کا کیس ہے پھر اچھا ریبوکیشن آف ایکسیپٹنس چپٹر کون سا تھا تو تھا اس میں یہ رول کیا تھا ہاں ایکسیپٹنس ریووک کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں لیکن وہ کمیونی کیٹ ہونے سے پہلے پہلے پہنچنا ضروری ہے یہ جو کنسیپٹ جو آپ نے کتاب میں پڑھا تھا نا اس کو آپ نے ریلیمن لیگل پریوین کی ہیڈنگ میں لکھنا ہے کہ لاؤ یہ کہتا ہے یہ کیس جس کنسیپٹ پہ کھڑا ہے لاؤ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے اس کا مطلب آپ کو بتاؤ ہوں کیا اس کا مطلب کیس بھی 30% reproduction ہے اس میں ریلیون لیگل پریوین جو ہے نا وہ جو کتاب میں لکھی ہے اس بعد آگے چلتے پھر ہے ڈیسی این این بیسی اف ڈیسی این پہلے جو مرضی لکھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چاہے ڈیسی این کی ہیڈنگ لیدہ دے چاہے ڈیسی این 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 کٹھی دے دے این 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 لکھ لیں پھر ڈیسی این چاہے ترتیب اور ہیڈنگ کوئی فرق نہیں پڑتا چیز مجود ہونی چاہیے ترتیب اور ہیڈنگ کوئی فرق نہیں پڑتا تو ڈیسی اچھا جو ریلیونٹ انفرمیشن ہے اسے آپ نے اپنے سلوشن میں لکھنا ہے اس سیکشن میں اور ڈیسی دینا ہے جیسے فرض کیجئے کونٹریکٹ ہے کمیونکیشن پہنچ گئی تھی اس تک اس کے بعد ایکسیپٹرز کمیونکیٹ ہو چکی تھی اس کے بعد ریبوکیشن تھی تو پہلے آپ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے آپ کے خیال میں یہ کونٹریکٹ ویلیڈ ہو گیا کے نہیں یہ لکھ لیں یعنی ڈیسی دے دیں پھر اس کے بعد کیا بتانا ہے یہ بتانا ہے کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کونٹریکٹ ویلیڈ ہے کیوں ہو گیا آپ کہیں کہ اس لیے کیونکہ کمیونکیشن ہو چکی ہے کمیونکیشن ہو چکی ہے مجھ کو سمجھ آئی پھر اسے انشاء پڑھتے ہیں how to time case study business law کہہ رہے ہیں divide your answer in two parts two parts حالانکہ ہے تین ہی سے لیکن ہم نے decision اور decision کو اکٹھا کر دیا divide your answer in two parts کس کس میں relevant and learning objective on which this case is based سوچیں یہ case یہ situation کس chapter کے کس concept میں بیس کر رہی ہے 302 کے اوپر کے 420 کے اوپر جس کے اوپر بیس کر رہی ہے وہ relevant حصہ صرف سارے کا سارا نہیں یہ نہ ہو سارے کے essentials of acceptance آپ شاپنا شروع کر دیں نہیں نہیں acceptance کہ سارا concept نہ چاپ نہ وہ تو 100% reproduction ہو جائے گا صرف relevant سمراج جو case میں ذکر کر رہا ہے اس سے related پرمین لکھو ری پروڈیوز dead concept here یعنی case study میں reproduction آگئی reproduce dead concept here but only dead portion which is relevant to case یعنی reproduction ہے صحیح as it is نہیں ہے جس concept کے اوپر اگر 10 essentials تھے concept صرف ایک یا دو essentials کے اوپر base کر رہا case study تو آپ میں ریلیوین لیگل پرویوز میں کتنے essentials لکھنے ہیں صرف ایک یا دو جو کے question میں سمجھ جاری ہے پھر آگے چلتے whole concept is not to be produced whole concept is not to be produced ورنہ تو 100% reproduction ہی بن جائے گی whole concept is not to be produced لکھ دیا جی کہ رہا اگر marks دو یاوں سے کم ہو نا کبھی کبھی ایسی case study بھی ہوتی ہے کہ marks دو یاوں سے کم ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ حصہ کیونکہ کم marks ہیں تو پھر کم چیزیں لکھنی چاہیے زیادہ marks ہیں یہ لکھنی چاہیے 2 marks ہوئے تو ہم نے نہیں لکھنی 3 ہوئے تو 4 ہوئے تو 5 ہوئے تو لکھنی ہے ریلی وی لکھر پہ سمجھ آگئی کون سا chapter کون سا concept کون سا chapter کون سا concept وہ یہ concept اچھا اس کا relevant portion چھاپ دو یہاں تک ہو گیا آگے چلیں can I state your decision yes valid true or false correct or incorrect یہ ہے decision مجرم ہے کہ نہیں ہے مجرم ہے لکھو 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 لیکن کیا صرف decision لکھ دیں گے ثبوت اور گواہوں کے بیانات کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں judgment میں کیا judgment میں ثبوت اور گواہوں کے بیان کہاں سے ملیں گے کہاں سے ملے question سے کہہ رہا give reasons اوپر decision تو دے دیا اب اس کی بیسی یعنی reason means گوھر سے سنیے گوھر سے سنیے گوھر سے سنیے reason means linking دا specific information given in the question question میں جو specific information ہے جو کسی کا نام ہو سکتا ہے جو parties کا relationship ہو سکتا ہے جو dates ہو سکتی ہیں question کی جو specific information ہے case study کی specific information جو اس نے دی ہوئی ہے اس کو آپ نے لنک کرنا ہے کس کے ساتھ with relevant legal provision relevant legal provision case سامنے آیا case information یہ ہے ہم سے پوچھرا بتاؤ کیا کروگے ہم نے پہلے سوچا یہ کون سا legal concept اپلائی ہو رہا ہے اس chapter میں اس learning objective میں جا کے relevant portion چھاپ دیا یہ ہمارے سامنے law آگیا اب یہ case آگیا ہم نے اس case کے facts کو law کی روشنی میں analyze کرنا ہے لیگل requirement کو اس case پہ apply کرنا ہے تو ہم نے پہلے زبانی کلامی کر کے کیا ہم نے yes no کر دیا پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ question کے اندر یہ person ہے یہ date ہے یہ relationship ہے جس کی وجہ سے یہ agreement valid ہے یا void ہے اصل میں جسے ہم کہتے نا case خود سوچے تین حصے ہیں case study کو present کر نے کے reality legal preven بھی آسان ہے یاد کیا اگر اٹے لگائیں ہوں گے دسین بھی آسان ہے آپ اس وقت دسین کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو میں آپ سے کہتا تھا نا کہ انیلیس کروانا ہے آپ سے انیلیس کروانا ہے وہ کیا کے question کی information کو کیسے ریلیون لیگل پروین کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے کہ لا کی کون سی requirement اس case میں وائلیٹ ہو رہی ہے لا کہہ رہا تھا یہ ہو یہ ہو ہمارے given case میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اگر تو جو لا نے کہا تھا ساری چیزیں case میں ویسے ہی ہو رہی ہیں جو لیگل پروین نے کہا تھا ساری چیزیں ہماری case study میں ویسی ہی ہو رہی ہیں ہم کیا کہیں گے ویسے ویلیڈ اور اگر ان میں سے کسی کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کہتا یہ ہی ہے اصل skill جو آپ نے develop کرنی ہے جتنی زیادہ practice کرتے جائیں کرنے آج کے بعد کوئی ایک question بھی آئی cap کا خاص طور پہ جو اگزیمپل ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ان کو بیسی approach کے مطابق کروں لیکن آئی cap نے چھوٹی چھوٹی دی ہوتی تو باز وقت میں بھی ڈنڈی مار جاتا ہوں میں direct solve کر دیتا ہوں لیکن آئی cap کے جو پاس چھوٹی پر کے questions ہوں گے ایک question جب آپ نے case study کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کیا اس approach کے مطابق آپ کا solution اور جو book کا solution ہے میچ کرتے ہیں کے نہیں اور اس میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا میچ کرنی آپ نے آپ کے لئے کوئی problem تو نہیں سمجھ آ گیا جو سمجھ جانا چاہ رہا تھا سمجھ کرتے ہیں مجھے بتائیے case study کو attempt کرنا ہے exam میں question paper ہمارے سامنے آیا دو بڑے steps کیا ہیں پہلے identify کرنا case study ہے بھی نہیں پھر اس کے بعد اس کو attempt کرنا identify کرنے کے کیا rules ہیں length of the question information of the question requirement length زیادہ ہے length کم ہے production information general information دی ہے specific information جیسے name ہے dates ہیں places ہیں پھر کیا ہے case study requirement case study requirements میں نارمی کیا الفاظ use کرتا ہے valid ہے رائٹس وغیرہ اس کے بعد attempt کی طرف آجائے کیسے attempt کرنا ہے آپ نے اپنے question کی دو heading کیا بنانی ہے relevant legal per vn the cn and based of cn پھلے کون سی لکھیں گے پھر اس کے بعد relevant legal per vn میں کیا لکھنا ہے کیسے decide کریں گے سوچنا ہے کہ یہ question جس concern میں بیس کر رہا ہے کس chapter میں تھا اور کس learning objective کون سے پرمین میں تھا اس کا relevant حصہ جس کا question میں ذکر کر رہا ہے سارے کا سارا نہیں learning objective relevant حصہ آپ نے ادھر produce کر دینا ہے clear پھر اس کے بعد آپ نے زمانی کلام analysis کرنا اچھا یہ پڑھ لیا میں نے یہ غلط بات کر رہا یہ تو contract ہوا ہی نہیں یہ contract اس میں تو ساری condition time barred debt ہے اس کے لئے تو تین conditions ہوتی ہیں یہ تو وہ condition پوری کر نیرا تو اس کے بعد آپ نے لکھ دینا yes کے no کہ صرف yes no لکھ دینا کافی ہے اب آپ نے question کے اندر سے ڈھونڈ ہے کون سی legal requirement جو آپ کے given question میں پوری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے لکھ دینا ہے یہ 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 مسئلہ یہ اب آپ نے اس کو practice کرنی ہے شروع شروع میں پانچ چھے case studies تک آپ کو کچھ problem ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ اس approach کے اوپر آپ کی grip آجائے گی اور ایک دفعہ grip آگئی پھر اپروش نہیں جاتے ٹھیک ہے جی اور یہ جو سیکھا ہے ہم نے کسی ایک specific chapter کے detail الفاظ کیا ہونے چاہیے ان کے بارے میں سن لیں ری production کا question دیکھیں اصل میں ہمیں chartered counter جو ہوتے ہیں نا وہ numbers میں expert ہوتے ہیں الفاظ میں expert نہیں ہوتے ہیں عمومی طور پر numbers کے سب لئے بار default پسند ہوتے ہیں آپ کا زیادہ تار time آپ خود اندازہ لگا لے پچھلے ایک مہینہ تو ہوگی آپ cma ifr1 بھی پڑھ رہے ہیں آپ کا کتنا time ifr1 calculator کے ساتھ گزرا اور کتنا time لکھتے ہوئے گزرا ہے کتنا time calculator پر گزرا اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ زیادہ تار جو charred counter ہوتے ہیں وہ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں تو لکھنا پڑھنا کم ہوتے تو الفاظ اسی لئے یاد رکھئے آپ کے یہ جو سٹونٹ ہوتا اس کی یہ perception ڈویل ہوئی ہوتی ہے کہ numerical question جیسے کرنے ہے ویسے case study بھی کرنے ہے mathematical question میں کیا ہوتا ہے 19 کا 20 ہو جائے نا غلط ہے 19 کا 18 ہو جائے وہ بھی گل بھی ایسے یہ ہے بیلنش ہیٹ کی ایک طرف 19 ایک طرف 18 ہو صحیح ہوتا ہے آپ 19 20 کا فرق ہے کیا ہے نہیں نہیں بیلنش ہیٹ آؤٹ ہو گئی accounting کے question میں آپ کی figures کا میچ ہو نا سلوشن کے ساتھ ضروری ہوتا ہے ورنہ اس کا مطلب آپ نے کوئی نہ کوئی غلطی کی تھی میں ایسا نہیں ہوتا numbers کا as it is match ہونا ضروری ہوتا سول سن لیں الفاظ کا match ہونا ضروری نہیں ان کی vocabulary کچھ اور ہے انگلش میں ایک ہی لفظ کو بتانے کے لئے چھے الفاظ ہوں ہوتے ہیں نا اس طرح انہوں نے کوئی اور لفظ استعمال کہیں کیا غلط ہو گیا کیوں counting میں تو غلط ہو جاتا ہے number different ہو تو یہ counting نہیں ہے اس لئے آپ جب آگے چلیں گے نا تو ایک چیز ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے الفاظ جو solution میں یا کتاب میں ہے ہمارے student کے الفاظ اس سے مختلف ہوں تو کیا وہ غلط ہے کہ صحیح ہے اس نے کہا نہ صرف صحیح ہے بلکہ ہم اسے نکریج کرتے ہیں کیونکہ ہمارا professional instrument جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رٹا نہیں لگایا ہوا اس کا مطلب کیا ہے اس نے اپنی judgment اپلائی کی ہے تو اگر ہمارے solution کے ساتھ الفاظ میچ کر گئے تو بھی اچھا ہے لیکن زیادہ تر کیسے میں کیا ہوگا جو ہمارا solution ہے جو بچے فاظ ہے وہ اسے different ہوں گے concept same ہونا چاہیے concept same ہونا چاہیے accounting کا rule کیا ہے concept بھی same ہو numbers بھی match ہو numbers بھی match accounting میں numbers بھی match ہونا ضرور ہے تھیری کے کسی سبجیکٹ میں کسی case study میں یاد رکھیں الفاظ match ہونا ضروری نہیں ہیں بلکہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے صبح آئے ایک چیز لائن سوچیں یہ لائن لکھنی ہے شام کو ہوئی لائن دوبارہ سوچیں الفاظ ہوئی نہیں سکتا کہ same مورننگ ملے ہوئی نہیں سکتا concept same ہونا ضروری ہے یہ آپ بار بار question پوچھیں گے سر کیا لازمی ہے کہ جیسے book میں لکھا ہوا ہے explanation ویسے ہی لکھی جائے لازمی نہیں ہے ہاں جن student کی english بالکل فارغ ہے نا مطلب فارغ سے مراد ہے کہ خود سے sentence create نہیں کر خود سے کوئی essay نہیں لکھ سکتے my cow جو my cow my table کا ایسے خود سے لکھ سکتا اس کا مطلب ہے وہ legal concept کو بھی اپنے الفاظ میں بتا سکتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر بالکل ہی نہیں لیں تو پھر ان کے لئے رٹا لگائیں explanation کا بھی ورنہ هیڈنگز کو یاد کر لیں subject کی الفاظ باقی جو concept یاد نہیں کرنا دیکھیں رٹا جو ہوتا ہے نا رٹا ایسے بدنام ہے رٹا اچھی چیز ہے لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے کس چیز کا رٹا لگانا ہے اور کیسے لگانا ہے تو آپ نے جب یہ subject تیار کرنا نا صرف headings کا رٹا لگانا یاد رکھے صرف explanation کا نہیں لگ جائے تو بری بات کوئی problem پریشان نہیں ہو لیکن اگر آپ کو explanation یاد نہیں ہو رٹا لگا کے جاؤں آپ کی زندگی عذاب ہو جائے سبجیکٹ پاس نہیں ہو ہم نے کیا کرنا ہے heading زیاد کرنی ہے explanation کوشش کرنی ہے پڑھ لیں دو چار دفعہ تاکہ پتہ چلے کیا کیا رائے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں یہ زیادہ بہتر ہے نہیں لکھ سکتے کوئی چیز مشکل لگ تو پھر as it is بھی لکھتے ہے اور case study تو یاد رکھیں case study یہ تو ہوگی ہی آپ کے الفاظ میں تو آپ نے یہ اتراز نہیں کرنا سر دیکھیں میرا basis of decision آپ کی basis of decision میں فرق ہے آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کی ہوئے ہیں میں نے زیادہ کتاب میں پڑی ہے میری کارپ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی دو چار الفاظ آپ سے زیادہ ہوں آپ نے کم پڑی لیکن اس کا یہ مطلب تو نے ادھر یس کی آپ نے بھی یس کی آگیا میں ادھر نو کی آپ نے بھی نو کی آگیا ڈسی ایم ہے ٹھیک دوسری چیز میں پوچھوں گا کیا جو basis of decision میں main key word جو concept ہے کیا آپ نے اسی کا ذکر کیا ہے جس کا میں نے اپنے بیس decision میں ذکر کیا اگر آپ نے کہنا اسی کا ذکر کیا پھر میں الفاظ نہیں دیکھوں گا میں آپ کا decision دیکھوں گا اور basis of decision میں آپ نے کس concept کو کس information کو یہ دیکھوں گا الفاظ match نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ہونے ملے چاہئے ایک student آگیا ٹیس چیک مولین کا کس روڈ تھا آپ کے case study کے ساتھ as it is match کر رہا الفاظ بھی آپ بتائیے کیا سمجھ میں آتا بہت intelligent یہ تو سر کے level کا آگیا یہ کیا ذہن میں آتا ہے کیا study کا بھی ریٹر گا لیا وہ solution شاید ساتھ ہی پڑھ مطب ہو سکتا ایسا سلوشن دیکھ لیا بعد میں کوئی سن دیکھ تو آپ نے جب کبھی case study attempt کرنی ہے پہلے question solve کرنا بعد میں solution دیکھ پہلے solve کرنا بعد solution دیکھ نا الفاظ فرق ہونے سے problem کوئی نہیں ہے concept سیم ہونا چاہیے کچھ کوئی سمجھ جائے آپ کو تو اب آپ کوشش یہ ہے chapter 2 میں سے کوئی سی دو case studies یعنی آپ اپنی مرضی check ہم کریں گے check ہم کریں گے chapter 2 میں سے کوئی سی آئی کی دو case studies اور chapter 3 میں سے کوئی سی آئی کی دو case studies یہ آپ نے اس suggested format کے اوپر attempt کر لانی ہے اور پھر solution کے ساتھ compare بھی کرنا ہے اور پھر کل میرے سے پوچھنا بھی ہے سر میچ نہیں ہو رہا solution سر میچ نہیں کہ سمجھ آگی assignment کیا ہے کر لیں گے آپ کی مرضی assignment لازمی ہے لیکن question کی selection آپ کی اپنی ہے کوئی ہاں جی بلی سپروز کی مطابق کرنا اصل میں آپ کو اب میں نے ڈرائیوینگ کرنا سکھا دی ہے اب گاڑی دے کے آپ کو کہہ رہے موٹر وے پہ چڑھیں نہیں کوئی بات نہیں شروع میں چھوٹا بہت پرابلم ہو بھی جائے نہیں بھئی کلیر ہو گیا کیا assignment نوٹ کر لیے آپ نے چلی آج کیا لیکچر بھی ختم کرتے ہم اللہ حافظ